نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں گھس رہے ہیں شیخ نبہان علیہ الرحمن جو شام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور باکرامت ولی گزرے ہیں روزانہ وہ رسول اللہ کا دیدار کیا کرتے شیخ نبہان جب ٹی وی آیا اور پھر جب ملک شام میں ٹی وی کے سو یو سے زائد چینل عام ہوئے تو شیخ نبہان نے یہ اشارت فرمایا مجھے کشف ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حقیقت پر جو پردے پڑے تھے وہ پردے ہٹا دیئے اور مجھے کشف ہوا اس حدیث کے معنی پر میں نے غور کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ انقریب تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہوں گے گھر کے اندر فتنہ گھز جائے گا تو کہتے ہیں مجھے یہ کشف ہوا کہ وہ فتنہ ٹی وی کا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے یہودی آواز عیسائی آواز ہندو تحذیب و تمدن قادیانیت صحابہ اکرام کے بیعدب غستاخ رسول اللہ کے بیعدب غستاخ وہ ہمارے گھروں میں گھز گئے سو یا اس سے زائد چینل اب ہمارا نوجوان اسے ٹی وی کون کرتا ہے اسے نہیں معلوم کہ سامنے بون لے مالا کون ہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے قادیانی ہے صحابہ اکرام کا بیعدب غستاخ ہے یا اولیاء کا بیعدب ہے یا رسول اللہ کا بیعدب ہے اسلام دشمن ہے کون ہے باتیں سن رہا ہے عقائد و نظریات تبدیل ہو رہے ہیں گمرہ کیا جا رہا ہے قرآن پڑھ کر غلط ترجمہ غلط تشریح کر کے گمرہ کیا جا رہا ہے اور ماں باپ غفلت میں ہیں بچہ ٹی وی پر دینی پروگرام دیکھ رہا ہے وہ کیسا دینی پروگرام دیکھ رہا ہے ایسا دینی پروگرام جو اس کے ایمان کو برباد کر دے گا فلمیں ہوں یا ڈرامیں ہوں یا دیگر پروگرام ہوں جن کے اندر کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں کفریہ جملے بولے جاتے ہیں جناب کسی بھی مسئلے پر چار آدمیوں کو مٹھا دیا جاتا ہے جناب ایک جو ہے قومی اسمبلی کا ممبر ہے ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے ایک علاقے کا کانسلر ہے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور جناب یہ بیٹھ کر دین پر تفسرہ کر رہے ہیں دین کے بارے میں ان سے رائے لی جاتی ہے مجھے بتائیے آپ کو پل بنانا ہو اور ہزار ڈاکٹر جمع ہو جائیں اور کہیں جناب ہم پل بنائیں گے تو کیا آپ انہیں بنانے دیں گے آپ کہیں گے جناب آپ ہسپیٹل میں جا کر آپریشن کریں آپ کا کام نہیں ہے پل بنانا یا ہسپیٹل میں مریض جو ہے تڑپ رہا ہو اور ہزار انجینئر آ جائیں اور کہیں کہ جناب یہ ڈگریہ ہیں ہمیں آپریشن کرنے دیں تو ہر اکل مند کہے گا جناب آپ بیلنگ بنائیں سیویل انجینئر ہیں آپ کا کام بیلنگ بنانا ہے آپریشن آپ کے بس کی بات نہیں لیکن دین کو لوگوں نے کتنا ہلکا سمجھ لیا کہ انجینئر بھی دین پر تفسرہ کر رہا ہے ڈاکٹر بھی دین پر تفسرہ کر رہا ہے وہ شخص جو چنے بیچنے والا ہے جو کلفیاں بیچنے والا ہے وہ بھی دین پر تفسرہ کر رہا ہے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو بتائیے کیا روڈ پر سپیکر لے کر مائک لے کر ہم کھڑے ہو جائیں ہاں جناب ادھر آئیے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بتائیے میں کونسی دوائی استعمال کروں اچھا جناب آپ بتائیے دین کے مسئلے میں جناب روڈ پر مائک لے کر کھڑے ہو جاتے یہ فلان چینل والا ہر چلنے والے کو جناب یہ بتائیے اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہیں جناب اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہیں جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو روڈ پر چلنے والے سے رائے کیوں نہیں لیتے پھر عام ڈاکٹر سے بھی رائے نہیں لی جاتی اگر آنکھ کا ڈاکٹر ہو تو کہتے ہیں جناب آپ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں ہمیں تو وہ ڈاکٹر چاہیے جو پیٹ کے امراض میں ماہر ہو اپنی صحت کی تو اتنی فکر ہے اور دین کے معاملے میں اتنا دین کو ہلکا سمجھ لیا تو بتائیے کہ جب شیخ نبہان نے یہ کہا تو بالکل درست کہا انہوں نے کہا میرا یہ کشف ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں گھس رہے ہیں تو اس سے مراد ٹی وی ہے کہ سو یا اس سے زائی چینل یہودیوں نے ہمارے گھروں میں گھسا دیئے